بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں بیسن والی مسالہ مونگ فلی یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی چٹ پٹی سی بن کے تیار ہوتی ہے مہمان آئے ہوں آپ کے گھر تو یہ بنا کے رکھیے گا ان کے سامنے وہ ایک مرتبہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھیں گے لیکن یہاں پر ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ غزائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بیسن والی مسالہ منفلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک عدد بال اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے جی منفلی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور منفلی یہاں پر ہم نے کچھی بالکل بھی نہیں لی یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور اس منفلی کو ہم سوک کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بھی گو کے رکھیں گے اس لیے یہاں پر ہم اس کو بھی گوئیں گے تاکہ جو ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے وہ اچھے سے چپکے رہے کیا لیکن جی ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اب ہم اسے سٹین کر لیتے ہیں اور پھر سے ہم اس کو ڈال دیں گے اس بال میں اور یہاں پر اب ہم اس موفلی پہ کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے یہ ہمارے پاس دو چمچ بیسن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس کون فلور ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے جو موفلی ہے بہت ہی کرسپی تیار ہوگی کون فلور کو ڈالنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے یہاں پر کس پائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر 2 چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر 2 چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور ایک خوبصورت کلر دینے کے لیے ہم اس میں حلدی ڈالیں گے ایک چھٹکی 2 چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور یہاں پر اس موفلی میں مزیدار سا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون ہمارے پاس چارٹ مسالہ ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک چھٹکی ہمارے پاس میٹھا سوڈا ہے جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی یہاں پر آپ نے ابھی بالکل بھی نہیں استعمال کرنا اگر ضرورت پڑے گی تو ایک سے دو چمچ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر موفلی کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں پر یہ تھوڑی سی ابھی ہمیں ڈرائے لگ رہی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے یہاں جی پینٹ کے اوپر زبردستی کوٹنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکی ہلکی سی چپکنے لگ چکی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بول میں مسالہ بلکل بھی نہیں ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے کے پراسس میں جی ہاں آگے کے پراسس میں ہم اب اس موفلی کو فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئی کوکنگ آئی جو ہے وہ میڈیم ہات ہو چکا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو گرم بلکل بھی نہیں کرنا اور فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس پینٹس ہیں جن کو ہم نے کوٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے ہاتھوں سے اس کو یوں الگ الگ کر کے ڈالنا ہے اور آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا کہ یہ چپک رہی ہے جیسے ہی یہ آئل بھی جائیں گی یہ خود ہی سیپرٹ ہونے لگ جائیں گی یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہے اور اس کو ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آنے تک ہم فرائے کر لیں گے یہاں پر موفلی کو فرائے کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر تین منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اس کو سب آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سا سنیک آئٹم ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر چارٹ مسالہ سپرنکل کریں گے اور یہ گرما گرم مہمانوں کے آنے رکھیں گے یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں آپ لوگ سردیوں کے موسم میں اسے ضرور بنا کے کھائیے گا یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت چاہیے گا اپنی دعوان میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعوان میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ